یہ رمضان شیف ہے رمضان شیف کی برکتیں قرآن پاک کی وجہ سے بھی ہیں رمضان کی برکتیں کس وجہ سے ہیں قرآن پاک کی وجہ سے ہیں تو برادر نے اسلام سوم نہ عربی میں اس کی تھوڑی سی تحقیق کریں تو یہ جو گھوڑے ہوتے ہیں نا گھوڑے گھوڑے کا پانی کا وقت ہے کھانے کا چوکر کا چارے پٹھے کا وقت ہے اس کا یہ کھاتا ہے لیکن جو جنگی گھوڑے ہوتے ہیں نا جنگی گھوڑے تھا عرب ان کو ایسا کرتے تھے کئی دیر کے لئے دوب میں کھڑا کرتے کئی دیر کے لئے ان کا پانی بند کرتے ان کو پانی نہ پلاتے اور ان کی پریکٹس کرواتے ان کا کھانا بند کرتے کہ یہ جب جنگ کے لئے جائے تو دوب میں بھی جانا پڑ سکتا ہے جنگ کے لئے جائے تو کئی کئی پہر بغیر کھانے کے بھی گزارنا پڑ سکتے ہیں کئی کئی پہر جنگ میں بغیر پانی کے بھی گزارنا پڑ سکتے ہیں وہ جو گھوڑوں کی اس مشک تھینا اس مشک کو عربی میں سوم کہتے تھے اس کو کیا کہتے تھے تو اب اسے اندازہ لگائے اللہ نے فرمایا یہی سوم میں نے تم پر بھی فرض کیا سارا سال کھاتے ہو کبھی اللہ کے لیے بھوکے بھی رہنا پڑ سکتے ہیں کبھی اللہ کے لیے پیاسے بھی رہنا پڑ سکتا ہے کبھی اللہ کے لیے کھڑے بھی ہونا رہ سکتا ہے تو اس لیے یہ رمضان شیف کا ایک مہینہ آتا ہے فرمایا فجر سے لے کے مغرب تک اللہ کی رضا کے لیے کھانا چھوڑ دو پینہ چھوڑ دو رات کو کھڑے ہو جاؤ تو برادر نے اسلام میرے محبوب کا ارشاد گرامی ہے اس سوم و جنہ یہ جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے کس سے؟ کبھیرہ گناہوں سے وہ کبھیرہ گناہ جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں رمضان شیف میں انسان ایسے کبھیرہ گناہوں سے بچتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنے رمضان شیف میں جنت کے دروازے کھل گئے جہنم کے بند ہو گئے سیعتین کو قید کر دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان شیف میں وہ معاملات جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں وہ آسان کر دیا گیا جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں ان کو مشکل کر دیا گیا انسان جہنم کی طرف نہیں جاتا شیطان قید ہے شیطان کے پیچھے نہیں لگتا لیکن نفس تو ہے نا ہمارا نفس تو ہے نا اب نفس کی تہذیب کے لیے کیا کیا فرمائے رات کو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرو رات کو کھڑے ہو کے قرآن سنو تو یہ نفس کی تہذیب کے لیے ہے جب تم کھڑے ہو گے قرآن سنو گے میرا رب تم سے راضی ہوگا تمہارے نفس کی جو ہے وہ وہ محذب ہوگا اور وہ سمرتا چلا جائے گا اور اس نفس کو بھی نیکی کی اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعفیق عطا فرمائے جو قرآن پاک کے حوالے سے سن لیں سورہ اخلاص کی میں بات ارز کر دیتا ہوں حضور مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سہری کے وقت میں اگر کوئی دس مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کرے نہ تو سارا دن اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے بہمقاوے سے محفوظ رکھتا ہے یہ رمضان صیف ہے جمعہ پہ آپ آئے ہیں یہ وظیفہ ہے آپ وظیفہ یاد رکھیں سورہ اخلاص کے حوالے سے چند باتیں میں ارز کر دوں قرآن پاک اور رمضان صیف کی برکت یہ ہے حدیث پاک ہے کہ رمضان میں ایک آیت پڑھنا پورا قرآن کا ثواب دیتی آپ رمضان صیف کے علاوہ پورا قرآن پاک تیس سے پارے پڑھیں جتنا ثواب اس پورے تیس میں ہوتا ہے رمضان میں ایک آیت پڑھنے سے اب اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں تو یہ قرآن کی تلاوت کا مہین ہے اس لئے اس میں پڑھیں تو مرادر نے اسلام حضرت امام جعفر السادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سورہ اخلاص جو ہے اگر کوئی مسلمان تین دن تک تلاوت نہیں کرتا سنیں توجہ سے سنیں اور اس کو اپنے دل کے خانے میں جگہ دیں اور لے جائیں اور اس سے بچیں فرمایا ہو سکتا ہے اس کی موت اسلام کے انکار پہ ہو اس کی موت کس پہ ہو اسلام کے انکار پہ منکر ہو کے مرے وہ اس لئے لازمی ہے کہ روزانہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرو یہ امام جعفر السادق علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا یہ بھی یاد رکھیں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ جی اماموں سے روایات بیان کرتے ہیں اماموں سے بیان کرتے ہیں اس لئے بتانا میں یہ چاہتا ہوں وہ امام جو ہمیں اس نہج پہ تربیت کرنا چاہتے ہیں ہم اس کا دامن چھوڑ دیں ان کے ذکر سے اراز کر لیں اور یہ سمجھ کے چھوڑ دیں کہ لوگ ہمیں کہیں شیعہ نہ سمجھ لیں امام جعفر السادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین دن سورہ اخلاص نہ پڑنے والے کو خطرہ ہے کہ اگر وہ مر جائے تو اس کی موت کہیں اسلام کے غیر پہ نہ ہو اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ موسیٰ قاظم علیہ السلام سے سنا انہوں نے آگے سنتے سنتے پھر میرے نبی تک سنا کہ جو شخص گیارہ مرتبہ قبرستان میں سورہ اخلاص پڑھ دے جتنے بھی مردے دفن ہیں رب ان کو سواب بھی دیتا ہے اتنی تعداد میں پڑھنے والے کو بھی اتا فرما دے جائے یہ سورہ اخلاص کی برکات ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہونا تو گھر والوں کو سلام کہو اور اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو پھر کہو السلام علینا من ربنا کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر سلام ہو اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرو کس کی تلاوت کرو سورہ اخلاص کی یا رسول اللہ اس سے کیا ہوگا فرمایا غربت جاتی رہی افلاس جاتا رہے گا یہ جو ہے نا کہ میرے کارچلہ ہی نہیں تاپدہ یہ آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی آپ گھر میں جائیں اور جا کے سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں جب دروازے سے داخل ہو یہ حضرت سیدرہ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں تو برادر نے اسلام حضرت سیدرہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سکس گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیتا ہے رات کو رب اس کے گھر کو آپ اس کے ارد گرد کے گھر کو بلاؤں سے محفوظ فرمانے تھے یہ وہاں سے ہمیں خزینہ ملتا ہے جو میرے نبی کے گھر والے ہیں وہ ہمیں فرمانے ہیں تو برادر نے اسلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی ایک حریص پاک ہے کہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شہابی آئے میرے پاک نبی نے فرمایا میرے شہابی فرشتے تجھ پر درود بیجتے ہیں حتیٰ کہ جبریل بھی تجھ پر درود بیجتے ہیں حتیٰ کہ جبریل بھی اور اسے فرمایا تینوں پتہ تیرے تھے درود کیوں پہ اج دن اس نے عز کی حضور اللہ جانے یا اس کا رسول جانے میں تو نہیں جانتا فرمایا اس لیے کہ تُو سورہ اخلاص پڑھتا ہے سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس لیے برادر نے اسلام یہ سورہ اخلاص پڑھے اس کی تلاوت کرے قرآن پاک کی تلاوت کرے اللہ نے فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اس رمضان شیف کو ہم نے برکتوں والا اس لیے بنایا ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا اس میں کیا نازل فرمایا قرآن پاک نازل فرمایا پتہ چلا کہ قرآن پاک کی برکتوں سے اللہ نے پورا مہینہ برکت والا قرار دے دیا ہے اسی لیے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سورہ یاسین پڑھا کرو قیامت والے دن سورہ یاسین آئے گی خوبصورت شکل میں آئے گی اور تیرا بازو پکڑ کے تجھے جنت میں لے جائے قرآن کی تلاوت کیا کرو قرآن آئے گا اور تیری بخشش کروائے گا اور تجھے جنت میں لے جائے گا تو اس لیے برادر نے اسلام پاکیزگی حاصل کریں پاکیزہ رہا کریں اور آخر میں یہ میری ایک بات آخری بات ہے ابھی دو تین منٹ جو باقی اس میں ایک دو منٹ باقی سن لیں کہ قرآن پاک میں ہے فَمَنْ سَاكُلَتْ فَأَمَّا مَنْ سَاكُلَتْ مَوَازِينُهُ اور پھر ہے فَأَمَّا مَنْ خَفْحَتْ مَوَازِينُهُ دو الفاظ ہیں کہ جس کے قیامت والے دن وزنی ہوئے نا آمال وہ بچ جائے گا جس کے ہلکے ہوئے وہ فس جائے گا اب ساری زندگی بیٹھ گئی ہمیں اس آیہ کریمہ کو سمجھتے سنتے ایسے ہی کہ جیدے بہتے ہوئے وہ بچ جائے گا جیدے تھوڑے ہوئے وہ فس جائے گا ایسا ہی نا جس کی نیکیاں بہتے ہوئی وہ بچ جائے گا ایسے ہی سنتے ہیں نا جی اس کی شرح میں لیکن اللہ نے تو بہتے تھوڑے کی بات نہیں نہ کی اللہ نے کی ہے وزنی اور ہلکے کی بات اللہ نے کس کی کی ہے جس کے عمل وزنی ہوئے اور جس کے عمل ہلکے ہوئے اب پتہ یہ کرنا پڑے گا کہ وزن عمل عمل جو ہے وہ وزنی کس سے ہوتے ہیں میرے پاک نبی کی ہے جسے پاک آپ نے سنی کہ ایک شخص کو جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا بار بار سنی اور پھر میرے نبی اس کو بلائیں گے اور اس کے پلڑے میں ایک کاغذ نکال کے رکھیں وہ اتنا وزنی ہوگا اتنا وزنی ہوگا کہ وہ جنت میں چلا جائے گا ایک عمل ہے یا رسول اللہ یہ کیا تھا فرمایا محمد و آل محمد پہ درود تھا محمد و آل محمد پہ کیا تھا بھئی درود ہوتا ہی وہ ہے جو ساس میں آل محمد پہ بھی ہو وہ جو درود ہے نا صرف وہ صرف نبی پاک پہ درود پاک نبی نے فرمایا یہ درود بطرہ ہے دم کٹا یہ نہ پڑا کرو یہ اللہ کو قبول نہیں ہے آل ہی پڑا کرو ساتھ میں تو برادر نے اسلام توجہ سے سنے کہ وزن وزن کیسے ہوتے ہیں میرے پاک نبی نے فرمایا انی ترکتو فی کو مسحکالین دو وزنی چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وزنی دو وزنی یاسول اللہ قوم سی فرمایا اولہما کتاب اللہ ایک وزنی چیزیں اللہ کا قرآن وسانیہما اہل و بیتی اترتی اور دوسری وزنی میری اہل و بیت تو اب یہ نتیجہ یہ نکلا کہ قیامت والے دن عمل وزنی اس کا ہوگا جس کے عمل میں قرآن اور اہل بیت کا ذکر ہوگا جس کے عمل میں قرآن اور اہل بیت کا ذکر ہوگا اس کا عملی عمل وزنی ہوگا اگرچہ تھوڑا ہو وزنی ہوگا اور جس کے عمل میں قرآن تو ہوا اہل بیت نہ ہوئے اس کا عمل وزنی نہیں ہوگا بوتا ہو سکتا ہے پھر بھی ہورا ہوگا اور جس کے عمل میں قرآن اور اہل بیت دونوں ہوئے جن کا ذکر کرنے سے ڈرائے آجاتے ہیں اور جن کا ذکر کرنے سے شیعہ ہونے کے فتحے لگایا جاتے ہیں جن کا ذکر کرنے سے سنیت سے خارج کر دیا جاتے ہیں ان کا ذکر تیری تکڑی میں وزنی ہوگا اب یہ تیری مرضی ہے کہ ان کا ذکر نہ کر کے اپنی نمازوں روزوں وظیفوں کو ہلکا رکھ اور اب یہ تیری مرضی ہے کہ اپنے عامال میں پنج تن پاک اور اہل بیت کا ذکر کر کے ان کو وزنی کرنے اب جو وزنی کرنا چاہتا ہے وہ ان کا نام جپا کرے خدا کی قسم اس کی تکڑی کا وزنی ہوگا اس کا پلڑا نیکیوں کا وزنی ہوگا میرے نبی نے اسی بات کی ہے کہ جس کا وزنی ہوا وہ بچے گا وہ بچے گا جس کا ہلکا ہوا وہ نہیں تو اس لیے برادر نے اسلام بڑے بڑے محبت والے میرے دوست یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں محفل میں کہ جو باہر جا کے مسکراتے ہیں مسخرے کرتے ہیں وہ جی اینج کہتا یہ کہتا پہ میرا تو مقصد ہے میں نے یہ سودہ رکھ دیا ہے اب جس کا مرضی ہے دل خرید لیں نہیں ہے تو واپس کر دے اسیت علی علی کر دیا ہی رہنا کیونکہ مجھے پتا ہے قیامت والے دن جس کے نامہ عمال کے باہر علی لکھا ہوا وہ جنت میں جائے جس کے نامہ عمال کے باہر علی لکھا ہوا وہ جنت میں جائے یہ پکی بات ہے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اس لیے برادر نے اسلام قرآن پڑھیں نماز پڑھیں اور پنجتن پاک اور اہل بیت کا زبان سے ورد کیا کریں یہی قیامت والے دن عمال کو وزنی کرنے کا وظیفہ دعا ہے کہ مالک ہمیں اپنے پیارے حبیب کا صدقہ نیکی کی توفیق احتافہ رہے